ورحمت اللہ وبرکاتہ بیام زندگی کھڑا ہو زندگی کے واسطے سامان پیدا کر کھڑا ہو زندگی کے واسطے سامان پیدا کر کھڑا ہو زندگی کے واسطے سامان پیدا کر نیا ایک درد پیدا کر نیا ارمان پیدا کر اگر تو چاہتا ہے تیری کشتی پار ہو جائے اگر تو چاہتا ہے تیری کشتی پار ہو جائے تو امواج عمل میں اپنے ایک ہے جان پیدا کر تو امواج عمل میں اپنے ایک ہے جان پیدا کر خزانہ آشنا بن جائے جس سے گلشن ہستی خزانہ آشنا بن جائے جس سے گلشن ہستی بہار جاویدہ کے واسطے سامان پیدا کر بہار جاویدہ کے واسطے سامان پیدا کر تجھے دارین میں گر سر بلندی کی تمنہ ہے تو اپنے دل میں جوش خالد و سلمان پیدا کر شان منزل مقصود کا ملنا نہیں مشکل شان منزل مقصود کا ملنا نہیں مشکل عمل کے ساتھ دل میں جذب ایقان پیدا کر عمل کے ساتھ دل میں جذب ایقان پیدا کر تجھے سہنا ہے قیدوں بند کے آفات ہس ہس کر تجھے سہنا ہے قیدوں بند کے آفات ہس ہس کر پہاڑوں سے جو ٹکرا جائے ایسی جان پیدا کر پہاڑوں سے جو ٹکرا جائے ایسی جان پیدا کر پیام وقت یہ ہے درس لے تو اپنے ماضی سے برائے شان مستقبل کوئی سامان پیدا کر برائے شان مستقبل کوئی سامان پیدا کر نمونہ حضرت فاروق اور سدیپ کا بنجا نمونہ حضرت فاروق اور سدیپ کا بنجا غنی عثمان جیسا اور علی کی شان پیدا کر غنی عثمان جیسا اور علی کی شان پیدا کر مسلمہ بن کے رہنے کے لیے لازم ہے یہ تجھ پر مسلمہ بن کے رہنے کے لیے لازم ہے یہ تجھ پر کہ اپنے دل میں حب صاحب فاران پیدا کر کہ اپنے دل میں حب صاحب فاران پیدا کر زمین کیا چیز ہے عرش بری پر ہو تیرا چرچہ عمل کے ساتھ دل میں علی فتح قرآن پیدا کر عمل کے ساتھ دل میں علی فتح قرآن پیدا کر عمل کے ساتھ دل میں علی فتح قرآن پیدا کر اسلام علیکم جزاک اللہ خیر و حسن الجزا ابھی تک آپ حضرات جس نظم کے حوالے سے یہ سماعت فروا رہے تھے کہ پوری زندگی ہماری کیسے گزرنی چاہیے ہمارے اور آپ کے زندگی کا شمون ہو سکا ہونا چاہیے دل کے اڑالے میں ہمارے زندگی کیسی ہونی چاہیے راپ کی تاریخی میں ہمارے اور آپ کے زندگی کیسی ہونی چاہیے بھائیو دل کو رب برا کرکے اپنی زندگی اس دنیا میں ہم گزاریں یہ حق اللہ نے ہمیں دیا ہے اس صورت میں کہ اگر عملِ سوالے کرو گے تو آپ کا مقام جنت الفردوس ہوگا اور اگر عملِ غیر سوالے کرو گے تو آپ کا مقام اللہ کی ہم پناہ چاہتے ہیں ہم سب اجہانت ہوگا بھائیو جب تک یہ دنیا میں زندگی ہمارے باتیں ہیں دونوں ہمارے پاس آپشن موجود ہیں اس کے بعد ہندگی کا خاکمہ ہو جائے گا پھر کچھ بھی ہم چاہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں شاید کہتا ہے کہ عمل سے زندگی پنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی پنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فکرت میں ننونی ہے ننالی بھائیو اب میں اس پرگرام کے کاربائی کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں مبیلہ پاکی میں نلوان خطیب بلکھل ہمارے نوزوان کی نیوائی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمر ایسی میں بہت سارے تجربات اور بہت سارے معاملات کو سمجھنے کی عمر ہے لیکن اللہ اللہ جس سے جب چاہے گا حق بات جہاں سے چاہے گا بلوائے گا ہمارا اور آپ کا کام ہے سننا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ میرے بھائیو عمر کی طرف میری توجہ رہا ہوگی شیخ کے الفاغ اور کلمات کی طرف ہم سب کی توجہ ہوگی میں دعوت دیتا ہوں روزوان خطیب فدیلت الشیخ عبد الرحمن سلام علی احمد اللہ کو پیوائے اور نشاہ ایک عظیم لانت ہے اس کے تعلق سے ہم ساوائیں کو خطاب کرمائیں فدیلت الشیخ عبد الرحمن سلام علی احمد اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزلاله ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الوجين يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَاءُ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَزْلَامُ لِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِغُونَ اسلامی اردنی بھائیو انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امامِ کائنات محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا ہے اور بھیجنے کا اصل مقصد اصل ارادہ صرف سوسائیٹی کی سماج کی معاشرے کی اصلاح اور اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کو ثابت کرنا ہے اسلامی بھائیو آج جس ٹاپک پر انشاءاللہ مرتبو کریں گے وہ ایک ایسا سلگتا ہوا ٹاپک ہے کہ جس کو اگر دیکھا جائے تو بتدریج آہستہ آہستہ یہ معاشرے کے لیے جو اس کی خطرناکیاں جو اس کے خطرات ہیں وہ آہستہ آہستہ معاشرے کے لیے ناسور بنتے جا رہے ہیں وہ ہے نشاء نشاء اللہ سبحانہ وتعالی نے کلام مقدس کے اندر سور مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا اور خاص طور پر اللہ رب العالمین نے مومنوں سے خطاب کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا خطاب کرنے کا قرآن مقدس کے اندر تین اسلوب ہے ایک اسلوب وہ ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے تمام لوگوں سے خواہ وہ مومن ہوں کافر ہوں فاسق ہوں فاجر ہوں تمام لوگوں سے خطاب کرتا ہے اور ایک اسلوب وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی صرف اور صرف اپنے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے اور ایک اسلوب وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی تخصیص کر دیتا ہے خاص طور پر مومنوں سے خطاب کرتا ہے تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اوپر یقین رکھنے والوں پر وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر تیکن رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمال لائے ہوئے ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو مومنوں تم سنو مومنوں تم سے خطاب کیا جا رہا ہے کیا انمالخمرو انمالخمرو بے شک شراب والمیسیرو جوا الفاظ پر غور کیجئے گا والانصاب آستانے بدپرستی والازلام اور پاسے برے انطریقے سے فال نکالنا رجس من عمل الشیطان یہ کس کا کام ہے غور سے سنیے گا رجس ناپا کہیں پلید ہیں گندی چیزیں ہیں یہ اور دوسری چیز من عمل الشیطان دوسری چیز یہ کہ شیطانی عمل ہے یہ شیطانی کام ہے فاجتہ نیبو لوگوں بچو اجتناب کرو احتراز کرو ان سے دور رہو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تمہارے درمیان کامیابی آسکے کامیابی فلاہ و بہبود تمہارے قدم چھو سکے اور یاد رکھنا اگر تم نے اس سے اجتناب نہیں کیا تو اس کا اپوزٹ اس کے برعکس تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے تم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے ہو کیوں شیطان کا مقصد جاننا چاہتے ہو شیطان کا ارادہ سمجھنا چاہتے ہو تو سنو شیطان کا مقصد شیطان کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے اَنُّوْقِيَا بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَتَ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا تمہارے درمیان عداوت پیدا کرنا تمہارے درمیان کینہ و کپٹ پیدا کرنا تمہارے درمیان بغض و حضر پیدا کرنا تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرنا تمہیں لڑانا تمہارے درمیان سے اتحاد و اتباق نامی بہترین چیز کو ختم کرنا یہ شیطان کا مقصد ہوتا ہے کس چیز کے ذریعہ شیطان تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے کس چیز کے ذریعہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی کرانا چاہتا ہے سنو فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ تمہیں نشے کا عدی بناتا ہے فِي الْخَمْرِ تمہیں شراب پلاتا ہے وَالْمَيْسِرِ تمہیں جواں کھلواتا ہے اور کیا کرتا ہے وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تمہیں اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے یہ شیطان کا مقصد ہے وَعَنِ السَّلَا اور اللہ کی نماز سے وہ نماز جس کو میرے رب نے میرے کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے موقع پر بطور طعبہ عطا کیاتا حدیہ عطا کیاتا اس سے تمہیں دور رکھتا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو کیا تم ابھی باز آنا چاہتے ہو فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا باز آتے ہو تم ان تمام برائیوں سے اللہ ہوا کھو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے بھائیوں میں اصول بیان کر دیا ایک ذاتہ ایک قانون بیان کر دیا کہ یہ طریقہ شیطان کا ہے اور یہ طریقہ اللہ کو سنو تمہارے نبی کائنات محمد رسول اللہ کہہ دو صل اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر سب سے پہلے میں چلتا ہوں الخمر کی تعریف کرتا ہوں خمر کیسے کہتے ہیں دیکھیں خمر یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی کے اندر سب سے پہلے اپنی ایک زبان ہوتی ہے ہماری زبان کیا ہے بھئی مہاراشتہ کی الگ زبان ہے لیکن ہماری جو زبان مانی جاتی ہے وہ اصل اردو مانی جاتی ہے اردو کے اندر خمر کیسے کہتے ہیں لفظ خمر عربی کا لفظ ہے اہلِ عرب کہتے ہیں اہلِ عرب جو عربین ہیں وہ کہتے ہیں خمرت الاناء بالغتا میں نے برطن کو ڈھکن کے ذریعہ سے ڈھاپ دیا خمرہ کے معنی ڈھاپ دینے کے ہوتے ہیں یہ لگوی تعریف ہے زبان کے تعریف ہے ایک چیز ہوتی ہے شریعت کے اعتبار سے خمر کا لفظ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے آئیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کو سنتے چلتے ہیں صحیح بخاری کے اندر موجود صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہر نشاور چیز ہر وہ چیز جس سے نشا پیدا ہوتا ہو جو نشے کو لانے والی ہو وہ خمر ہے وہ کیا ہے خمر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کر دیا حصول کلو مسکرن خمر کے ہر نشا پیدا کرنے والی چیز یہ خمر ہے وکلو خمرن حرام اور ہر خمر ہر شراب یہ کیا ہے حرام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے تنقل کیا ہے انہوں نے اس کی تاریخ بیان کرتے وہ فرمایا کہ خمر وہ ہے جو اقل کو دھاپ لے جو اقل کو معروف کر دے جو اقل کو ختم کر دے پوشیدہ کر دے تو یہ خمر کی تاریخ اب نہیں بات کیا شراب اگر لفظ خمر کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سب سے اول نام کس کا رکھا جائے گا کیا صرف اور صرف اس کا اطلاق شراب پر ہوگا یا اس کا اطلاق تمام منشیات پر ہوگا تمام نشاہ آور چیزوں پر ہوگا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر میں کلو مسکرین خمر و کلو مسکرین حرام ہر نشاہ آور چیز یہ خمر ہوگئی اور ہر نشاہ آور چیز یہ حرام ہوگئی یعنی اصلاً سب سے پہلا جو اطلاق کیا جائے گا خمر کا وہ شراب پر کیا جائے گا لیکن وہ تمام چیزیں جن کے ذریعے سے نشاہ پیدا ہوتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہیں خمر کے اندر اور وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں حرام اب خواب ہو اب یون ہو ہیروین ہو سگریٹ ہو تمباکو ہو بیڑی ہو گھڑکا ہو یا کوئی دوسرا نام جس کو لوگ ایم ڈی کا نام دیتے ہیں اب تک تو ہم نے سنا تھا کہ ایم ڈی ایک ڈگری ہے ایک کالیج کے اندر پڑھنے والا طالب علمی ڈگری حاصل کرتا ہے اور اب مسئلہ کیا ایم ڈی کی ڈگری نہیں مرے بھائیو ایم ڈی کی جگہ لوگ نشاہ استعمال کرنے لگے اللہ تعالیٰ نوز باللہ مزان استغراللہ یہ طریقہ ہے جس کو سرکار نے اور جس کو حکومت نے ایم ڈی کا نام دیا تھا جو بتاورے ڈگری استعمال کیا جاتا تھا کہ اسٹو ٹائنس اس کے ذریعہ سے اپنی زندگی کو سوار سکیں لائف اسٹائل اپنی طرز زندگی کو بنا سکیں اب اس کا معاملہ کیا ہے وہی چیز طرز زندگی کے لیے استعمال نہیں بلکہ اپنی زندگی کو خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک پاورڈر لا کر کے لوگوں کو سامنے بیچا جاتا ہے لوگ اس کو پیتے ہیں نشاہ کرتے ہیں اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے تو اللہ کے رسول جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائیوئے قائدہ ہمیں دے دیا کہ ہر نشاور چیز یہ خمر ہے اور ہر نشاہ والی چیز جس کے دریا سے نشاہ پیدا ہو یہ حرام ہے اور جو چیز حرام ہے وہ نبی کائنات جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ میں مقتلع کرنے والی ہے اور جو میرے نبی کو غصہ میں کر دینے والی ہو وہ رب العالمین کو غصہ میں کرنے والی ہے اور جو رب العالمین کو غزب کرنا کرنے والی ہو تو یاد رکھنا وہ صرف اور صرف فسپ و فجور کی طرف دعوت دینے والی ہے اور جو فسپ و فجور کی طرف دعوت دینے والی ہو وہ جہنم کی طرف دوزق کی طرف بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جانے والی ہے یہ قائدہ ہے یہ اصول ہے یہ نہیں کہ بیڑی سگرٹ کو پیو اس کے اندر کوئی نشانی ہے مستی کرو ایک آدمی ہوتا ہے بڑی مستی کے ساتھ روڈوں پر مستی کے ساتھ سگرٹ پیتا ہے اصطبو ارے کیا تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہی تعلیم دیئے یہی سکھایا ہے ہرگز نہیں مسلمانوں میرے نبی کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی بے خکنی کر کے رکھی ہے ان تمام چیزوں کو منع کر دیا ہے جو معاشرے کے اندر فتنہ و فتاہ پیدا کرنے والی ہو جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والی ہو جو معاشرے کی اندر فتنے کا باعت بننے والی ہوں جو معاشرے کی اندر اتحاد کی جگہ اتفاق کی جگہ اختلاف و انتشار پیدا کرنے والی ہوں نبی کائنات محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرما دیا اور سنو سنن نبی دعوت کی رویر سنن نسائی کی رویر اللہ مالبانی لحمت اللہ علیہ وسلم نے اس حجیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کی رسول محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا پیو شراب ہاں خوب پیو دیکھو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں لعناللہو لعناللہو الخمرہ اللہ کی لعنت ہو اللہ کی بھٹکار ہو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شک الخمرہ کون شراب پر لعنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیرم فرمائی اللہ رب العالمین نے شراب پر لعنت فرمائی کہا لعناللہو الخمرہ اللہ کی لانت ہو شراب پر اور کس پر سنو وَشَارِبَحَا اس کے پینے والے پر اللہ کی لانت ہو وَسَاقِيَحَا اور پلانے والے پر ساقی پر اللہ کی لانت ہو اور کس پر فرمایا وَبَعِعَحَا خُم مستی سے بیشتے ہیں خُم مستی سے اڈے لگاتے ہیں سنو وَبَعِعَحَا اس کے بیچنے والے پر بھی اللہ کی لانت ہو وَمُبُتَعَحَا اس کے خریدنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار ہو اور وعاصرہا اس کے نچوڑنے والے پر بھی جو گلاس میں کر کے دیتا ہے اس پر بھی لانت ہو ومعتصرہا اور جس کے لیے وہ نچوڑی جا رہی ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار ہو اللہ کی لانت ہو وحاملہا اور اٹھانے والے پر جو گلاس کو اٹھا کر لاتا ہے شراب پینے والے کے لیے اس پر بھی اللہ کی لانت ہو اللہ کی پھٹکار ہو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور کس پر والمحمود اتائے رہے اور جس کی دفع اس کو اٹھا کر لائے جاتا ہے اس کو لائے جاتا ہے شراف کو اس پر بھی اللہ کی لانت ہو اس پر بھی اللہ کی پھٹکار ہو بہت مستی کرتے ہو دنیا کے اندر مستی کر لوگے دنیا کے اندر مزا اڑا لوگے لیکن یاد رکھ لینا جب نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ہاتھوں سے حوض کاؤسر پلا رہے ہوں گے تو ایسے لوگوں کو دور کر دیا جائے گا جو نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس تمام بری چیزوں کو چھوڑنے والے نہیں تھے اب منظور حوض کاؤسر پینا چاہتے ہو یا دنیا کی بدودار شراب تمہارے اوپر کیا پینا چاہوگے کیا پینا چاہوگے حوض کاؤسر کہیں اللہ رب العالمین ہم ہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کاؤسر نصیب فرمیں میرے بھائیوں لہذا شراب 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 ایک ایسی وبا ہے ایک ایسا فساد ہے ایک ایسا فتنہ ہے ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسا جرسونا ہے ایک ایسا کیڑا ہے جو معاشرے کے اندر بڑے زبردست طریقے سے فتنے پیدا کرتا ہے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو زبردست طریقے سے حرام قرار دیا آئیے سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کس طرح سے حرام قرار دیا آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دینا شروع کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ملک حبشاہ بھیجاتا اور کہا تھا وہاں جا کر حجرت کر کے چلے جاؤ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نے اس جو حجرت کا بادشاہ تھا جو حبشاہ کا بادشاہ تھا اس کے پاس ایک تقریر کی تھی اور اس تقریر میں کہا تھا اے بادشاہ حبشاہ اے نجاشی ہم مردار کھایا کرتے تھے ہم اپنے بھائیوں کو ستاتے تھے ہم اپنے گھر والوں کو رشتے داروں کو تقریر دیا کرتے تھے اور ہم شراب پیا کرتے تھے ہم شراب پیا کرتے تھے ہم نشا کیا کرتے تھے لیکن ہمارے درمیان ایک ایسا نبی آیا ہے ایک ایسا رسول آیا ہے کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان صرف اور صرف وہی باتیں کہتا ہے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے اصلاح پیدا کرنے والی ہوتی ہیں جو سوسائٹی اور سماج کے اندر اصلاح کا زامن ہوا کرتے ہیں میرے پھائیو وہاں سے شروع کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اپنی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْ رُسَكَرًا وَرِزْقًا حَسَارًا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ خجور کے باغار یہ خجور کے جو درخت ہیں اسی طرح یہ انگور کے جو درخت ہیں ان انگوروں سے تم کیا کرتے ہو نشہ حاصل کرتے ہو وَرِزْقًا حَسَنَا اور پاکیزہ چیزیں حاصل کرتے ہو اس آیت کو جب نازل کیا گیا تو کچھ جو اقل مند تھے اہلِ دانش تھے جو اقل مند تھے انہوں نے سوچا کہ گویا کہ اس کے اندر نشہ ہے لہذا نشہ بری چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہئے تو کچھ لوگ باز آگئے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دوسری آیت نازل کی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں شراب کے سلسلے میں جوے کے سلسلے میں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان دونوں کے اندر اسمِ کبیر ہے بڑا گناہ ہے یہ گناہِ کبیرہ ہے ان کو پینا اور جوہ کھیننا یہ گناہِ کبیرہ ہے لہذا ان سے اشتناف کریں اس کے بعد فرمایا وَإِتْمُهُمَا اَكْبَرْ مِنْ نَفِهِمَا لیکن ہاں کچھ نفع بھی ہیں لوگوں کے لئے لیکن ان کا نفع چھوٹا ہے بنسبت اس کے کہ اس کے اندر گھاٹا نقصان فتنہ فساد شر برائی زیادہ ہے لہذا اس کو چھوڑ دینا چاہئے اور ایک قاعدہ ہے اصولیوں کے حد الحکم للاغلبیتی کہ حکم جو ہوتا ہے وہ اغلبیت کو حاصل ہوتا ہے اکثر کو حاصل ہوتا ہے یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر فائدہ زیادہ ہو اس کو مقدم کیا جائے گا اصولیوں نے کہا جلب المنفعاتی مقدم على دفع المذر کے منفعات کو پروفٹ کو فائدے کو مقدم کیا جائے گا کس پر؟ نقصان پر یعنی جس چیز کے اندر نقصان ہو جس چیز کے اندر مذرت ہو جو چیز فتنہ و فساد کا باعث بنے اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور پروفٹ کو منفعات کو لیا جائے گا لہذا اس اعتبار سے کچھ لوگ اور زیادہ باز آگئے اس کے بعد ایک تیسرا حکم ناظر ہوا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نیسا کے اندر یا ایوہا اللہ دین آمنو لا تقرب الزلات وانتم سکارا مومنو تم نماز کے قریب مت جاؤ وانتم سکارا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو گوھر کیجئے گا الفاظ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں شراب پی رکھی ہے لہذا نماز کے قریب مت جاؤ معلوم کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسی نماز کو قبول کرتا ہے جو تحارت صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کے ذریعہ ہو اللہ اکبر میرے رب کا فرمان تو دیکھو مسلمانوں اللہ نے فرمایا لوگوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا ہے جب یہ فرمان آگیا تو لوگوں پر ایک چیز واقع ہوگی پھر فجر کی نماز ہے فجر کے بعد زہر کی پڑھنا ہے زہر کے بعد اثر کی پھر مغرب کی فرشا کی اور وقت بہت کم کم ہے لہذا جب شراب پینگے تو ایسی صورت میں نماز کے اندر حاضر نہیں ہو سکیں گے تو بہت سارے لوگ اس سے باز آگئے اور پھر اسی موقع پر اللہ اکبر قربان جائیے نبی اکرم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے اس سچے ساتھی پر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا لوکان آبادی نبیوں لکھان عمر اے لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اس عمر نے کیا کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم بیلنا فی الخمری بیانا شاقیہ اے اللہ اے اللہ نازل فرما دے کہ جس کے دریا سے ہم ان تمام برائیوں سے باز آ جائیں اس فتنے والی چیز سے اس شر سے باز آ جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو سنا اور فوراں آیت نازل کی یا ایوہ اللہ دین آمانو انمالخمر والمائسر مومنو اب سن لو اس بات کو کہ شراب کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا اور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ویعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کو حرام قرار دیا اور حضرت عمر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ کن تو ساقی القومی فی منزل ابی تلہا تھا میں ابو تلہا جو میرے جو میرے آقا تھے جو میرے مالک تھے میں ان کے گھر میں تھا اور لوگوں کو شراب پلا رہا تھا لوگوں کو شراب پلا رہا تھا کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ جائے اعلان کر دے کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو تلہا نے کہا اے انس جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے آخر کون شخص ہے جو منادی ہے جو اعلان کر رہا ہے جو آباد لگا رہا ہے کہتے ہیں میں باہر گیا باہر جانے کے بعد میں نے دیکھا دیکھا کہ ایک منادی ہے اعلان کرنے والا ہے اور اس نے کہا اللہ سن لو اللہ خبردار ہو جاؤ ان الخمرہ قد حرمت شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے گھر میں آ کر ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تمام لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ ان اللہ ورسولہ قد حرم الخمرہ کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے میرے بھائیوں صحیح بخاری کے الباد ہیں ابو تلہ نے کہا تھا احرق القلال ان مٹکوں کو پھوڑ دو ان مٹکوں کو دو اور شراب کو بہا دو اللہ کی قسم صحیح بخاری کے الباد وقد جرت تھی سکہ کل مدینہ وہ شراب مدینہ کی گلیوں میں اس طرح بہ رہی تھی اس طرح بہ رہی تھی جیسا کہ بارش کی وجہ سے سیلاب ہویا ہو اور سیلاب کا جو پانی بہتا ہے میرے بھائیوں یہ تھے اللہ والے یہ تھے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی اتباع کرنے والے پیر بھی کرنے والے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں متوے رسول ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حرام قرار دیا ہے شراب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نشے کو حرام قرار دیا ہے تو میرے بھائیوں یہ نشا کیوں یہ شراب کیوں مسلمانوں رکو باز آؤ اللہ کی قسم جو اللہ نے فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم باز آ رہے ہو تو حضرت عمر نے کہا تھا انتہینا انتہینا ہم باز آ گئے ہم رک گئے اے اللہ ہم باز آ گئے اللہ اکبر یہ تھے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی مسلمانوں اس چیز کو چھوڑو اس چیز سے دور رہو یہ بہت خطرناک مرد ہے یہ بہت خطرناک اور محلق اور تباہ کرنے والا مرد ہے یہ انسانی نسل کو بلکل کیڑے مقڑوں کی طرح اور اس دیمک کی طرح جو دیمک لگنی کو چٹ کر جاتا ہے اسی طرح کھا جایا کرتا ہے مسلمانوں یہ بہت خطرناک مرد ہے اور اس کے تعلق سے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی صحیح بخاری کی ربیت صحیح مسلم کی ربیت سنن نبی دعو سنن ترمیدی سنن نسائی کی ربیت ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا پیشین گوئی کی تھی اب دیکھو کہ اس پیشین گوئی کے اندر کئی ہم تو داخل نہیں ہیں سنو اللہ کے رسول صلی اللہ میں پیشین گوئی تھی میری جماعت میں سے میری قوم میں سے کچھ ایسے لوگوگے جوزنہ کو حلال سمجھے گے جو بدکاری کو حلال سمجھے گے والحریرہ ریشم کے کپڑے پہننے کو حلال سمجھے گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا والخمرہ شراب کو حلال سمجھیں گے وہ شراب کو اچھے انداز میں خوب بنا سوا کر سمار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اچھے انداز میں بنائیں گے پییں گے اور پلائیں گے یستحلون الحرہ والحریرہ والخمرہ والمعازف اور گانے بجانے کے علاق کو حلال سمجھیں گے بتاؤ کہ اللہ کے رسول امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کے نہیں ہے آپ خود فیضلہ کیجئے ہیں نہیں واضح واضح ہے کے نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ ہوں گے حلال سمجھیں گے لوگ کیا کرتے ہیں نام دیتے ہیں الکوہل ہے کیا کہتے ہیں الکوہل ہے پلاو اور پیو اور نام دیتے ہیں کیا ویئر ہے پلاو پیو ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا یو سمونہ بغیر اسمیہ نام چین کر کے نام بدل کر کے پیئیں گے استغفراللہ استغفراللہ اللہ محفوظ کریں میرے بھائیو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئی کی تھی اور وہ پیشنگوئی آج بالکل وہ اپنی جگہ موجود ہے اور نتیجہ کیا ہوگا جب یہ لوگ حلال سمجھ لیں گے شراب کو جب یہ لوگ زنہ کو حلال سمجھ لیں گے جب یہ لوگ بدکری کو حلال سمجھ لیں گے جب یہ لوگ گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سَيَكُونُ فِي آخرِ امَّتِ خَسْفٌ وَقَدْ وَمَسْفٌ وَقَذْفٌ نتیجہ کیا ہوگا میری امت کے اندر میری امت کے آخری زمانے میں کیا ہوگا خَسْفٌ زمین کو دھنسا دیا جائے گا وَمَسْحُنُ چہروں کو تبدیل کر دیا جائے گا وَقَذْفٌ آسمان سے پتھروں کی بارج کو نازل کیا جائے گا کل لوگوں پر ایسے ہی لوگوں پر جو شراب کو حلال سمجھ کے پھییں گے ایسے ہی لوگوں پر جو زنہ اور بکاری کو حلال سمجھ کر کے کریں گے اللہ اکبر مسلمانوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب بڑا خطرناک ہے آج سے دس سال قبل عراق کے اندر اس ہوتل کے اندر کچھ لوگوں نے شراب پی شراب پینے کے بعد اس طریقے سے بدمست ہوئے اس طریقے سے بدمست ہوئے کہ وہ ناچنے اور گانے لگے نتیجہ کیا ہوا میرے بھائیو آج بھی یوٹیوب پہ وہ ویڈیو موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیے یہ کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تھے نافرمانوں کو اللہ نہیں بخشتا ہے اور جو کس کا نافرمان ہو جو میرے رب کا نافرمان ہو جائے جو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو جائے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو نہیں بخشتا ایسے شخص کو پکڑتا ہے تو بہت خطرناک طریقے سے پکڑتا ہے تو میرے بھائیو یہ نشا یہ شراب انتہائی خطرناک اور محلق مرض ہے اس سے دور رہو اس سے بچنے کی کوشش کرو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا ما اسکرہ کثیرہو فقلیرہو حرام شراب تھوڑی ہو زیادہ ہو نشا تھوڑا ہو مکمل طور پر حرام ہے اب لوگ کیا کہتے ہیں ارے تھوڑا سا تو گھٹکا ہے ایک دو کیا ہے دانے ہیں کھا لیتے ہیں نشاہ شطر نہیں آتا ہے ارے اب خود بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فیصلہ کرو کہ تم سچے ہو یا کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو شیطان کی بات مانتے ہو شیطان کی بات مانتے ہو یہ شیطان وہی شیطان ہے جب فیصلہ کر دیا جائے گا جنت و جہنم کے درمیان تو وہاں پر جانتے ہو کیا کہے گا ارے میں نے تو تمہیں پھوسلایا تھا پہکایا تھا تم نے بات مان لی تو میں کیا کروں بھاڑ جائے گا مسلمانوں یہ شیطان ایسا ہے بات مان رہے ہو اس کی خون شرابتی رہے ہو خون نشا کر رہے ہو کچھ کا مانے والا نہیں میرے بھائیو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کرو یقیناً آپ سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں اس لئے شاعر کہتا ہے لوکان حب کا صادق اللہ آتاتہو ان المحب لمن يحب موتیو اگر آپ کی محبت سچی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی کیونکہ محبت کرنے والا جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے اس کا موتی ہوتا ہے جب تم نے کہہ دیا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم متبع ہیں ہم پیر بھی کرنے والے ہیں تو اس چیز کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ میرے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے میرے نبی نے اس سے روکا ہے لہذا مسلمانوں باز آنا ہوگا اور اسی لئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا تھا میرے بھائیو سنن نبی دعوت کی روایت ہے اس کا دیکھئے کتنا خطرناک اس کا عمل ہوتا ہے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے شراب کا کہا اے لوگو اللہ معلوانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو موقوفاً صحیح قرار دیا ہے کہا کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا ایک آدمی تھا تعبدہ بڑی عبادت کرتا تھا بڑا عبادت گزار تھا کہ اتفاق سے قالتن راتن غبیتن ایک فاہشہ عورت نے ایک زانی اور بدکار عورت نے وہ کیا کیا اس پر مائل ہو گئی اس کو بھا لیا اس کو وہ پسند آ گیا لہذا اس نے سوچا کہ کسی طرح اس عبادت گزار شک کو کسی طرح اس اللہ کے فرمبردار بندے کو گمراہ کیا جائے اور اپنی بھوک کو اپنی پیاس کو مٹھایا جائے اس نے کیا کیا اپنی لوڈی کو اس کے تپاق بھیجا اس انیک آدمی کے پاس بھیجا اور اس نے کہا کہ اے انیک آدمی آہ میری میری لونکنہ میں مالکن نے تجھے بلایا ہے وہ تجھ سے چاہتی ہیں کہ تُو گواہی دے تُو ایک معاملہ پیش آ گیا ہے اور تُو نیک آدمی ہے لہذا ہمارے درمیان اچھی گواہی دے سچی گواہی دے میرے بھائیو آکر نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ ایک شخص وہاں پہنچتا ہے پہنچنے کے بعد اس عورت نے جانتے ہو کیا کہا فَقَالَتْ وَاللَّهِ اِنِّي اللہ کی قسم میں نے تجھے نہیں بلایا ہے گواہی کے لیے لیکن میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے تاکہ تُو میرے ساتھ بدکاری کرے تاکہ تُو میری خواہش کو مٹائے میری خواہش کو پورا کرے یا پھر تین اپشن دیئے تھے میرے بھائیو تین اپشن دیئے کہا لِتَقَالَيَّ یا تو تُو مجھ سے زنا کرے بدکاری کرے یا تُو اس شراب کے پیالے سے ایک جام کو پی جائے یا دیکھ جو بچہ دیکھ رہا ہے اس کو قتل کر دے بس تین اپشن ہے میرے بھائیو اس نے کہا آخر کیا ہوا اس نے کہا فَسْقِنِ فَسْقِنِ تُو مجھے صرف اور صرف ایک جام پلا دے میں شراب پینا گوارہ کرتا ہوں کیونکہ زنا بڑا گناہ ہے قتل کرنا بڑا گناہ ہے لیکن شراب پی رہتا ہوں چلے گا نتیجہ کیا ہوا سنو نبی دعوت کے الفاظ ہیں اس شخص نے کیا کیا جب اس نے جام پی لیا تو کہا زیدینی اور نہ میرے پاس اولہ اور مجھے پلا جب اس نے اور پیا پینے کے بعد کیا ہوا میرے بھائیو اس نے اس عورت سے بدکاری کی شراب کا نتیجہ دیکھو نشا چڑنے کا نتیجہ دیکھو اس نے اس عورت سے اولاں کیا کیا بدکاری کی اور بدکاری کرنے کے بعد وہ قتل غلاما بچے کو بھی قتل کر کے رکھ دیا کیا ہوچا تین چیزیں تھی تین آپشن دیئے تھے لیکن ایک آپشن کو مانا اور وہ آپشن کیا تھا شراب پینا تھا شراب پی لی نتیجہ بدکاری نتیجہ بچے کو قتل کر دینا تو یہ حدیث ہمارے سامنے اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ شراب ہی وہ ام الخبائز ہے وہ برائیوں کی جڑھا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے فرمایا تھا اجتنیبو اجتنیب الخمرہ فانہا مفتاہو کل شر لوگو شراب سے بچو کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے ہر برائی کی چابی ہے اور اسی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نمہ کا قول ہے اجتنیب الخمرہ فانہا ام الخبائز لوگو شراب سے بچو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑھ ہے شراب پیتا ہے ایک آدمی اس کے بعد کیا جانتا ہے بدکاری کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے کیونکہ یہ شراب شہوت کو بھڑکاتی ہے جب شہوت کو بھڑکایا جاتا ہے آدمی بدکاری کی طرف جاتا ہے زنا کرتا ہے زنا کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے جب معاشرے کے اندر اس کے تعلق سے اس کو یہ خرشہ ہوتا ہے اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا راز کھل نہ جائے کہیں میرا راز فہاش نہ ہو جائے تو اس عورت کو اس لڑکی کو قتل کر دیتا ہے جس کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہوتی ہے اور جب اس کو قتل کیا جاتا ہے تو دو قبیلوں کے درمیان دو خاندانوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے اور جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو قتل اور خون ریزی کا میرے بھائیو یہ شراب کیا ہے سبب بنتی ہے لہذا مسلمانوں شراب ہی وہ امو الخبائز ہے شراب ہی وہ برائیوں کی جڑھے شراب ہی وہ فتنہ و فساد کا کاکاکا ایک بہت خطرناک جسومہ ہے جو معاشرے کو تباہ و برماد کر دیا کرتا ہے اے مسلمانوں اس سے باز آنا اس سے رکنا اس سے دور رہنا ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے آج آج حکومت کا مسئلہ کیا ہے آج حکومت کا مسئلہ رکھی ہے ایک شرابی آتا ہے شراب کی دکان پر جاتا ہے اور وہاں سے کیا ہے ویئر خریدتا ہے شراب کی بوتل خریدتا ہے اس کے بعد جب شراب کو پیتا ہے پیتا ہے اور جھٹ پات پر پینے کے بعد کسی عورت کا گزر ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوڑ چھاڑی کرتا ہے اور چھوڑ چھوڑ کرنے کے بعد اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے بدکاری کرنے کے بعد اس کو قدل کرتا ہے واہ پھر میڈیا کا شور دیکھو پھر میڈیا اچھالتی ہے کہ فلا جگہ ایسا ہو گیا فلا جگہ ایسا ہو گیا اور اللہ کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر تم نے مانا ہوتا تو اللہ کی قسم یہ نتیجہ نہ آتا یہ نعبت نہ آتی اے میڈیا کے لوگو میں تم سے بھی یہ کہتا ہوں گان کھول کر سن لو اللہ کی قسم یہ بکاری کے اڈے اور یہ اگر شراب کے اڈے جب تک بند نہیں ہوئے نہیں رکھ سکتی ہے نہیں رکھ سکتی ہے لہذا ضرورت ہے مسلمانوں اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو صدھاریں اپنے آپ کو سمجھائیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مکمل اپنے آپ کو ڈھالیں اللہ رب العالمین ہمیں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر اس طرح کی نش ہر اس طرح کے منشیات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو انتہائی خطرناک ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے نشے سے دور رکھے اے اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ